انصاف کا نعرہ لگانے والی پارٹی کے اپنے کارکن انصاف کے حصول کے لیے دربدر پھرنے پر مجبور راج افتخار پی ٹی آئی رکنے اساملی رانہ شہباس خان کی شکایت لے کر پنجاب اساملی پہنچ گیا راج افتخار نے الزام لگایا کہ شہباس خان نے مجھ سے گاڑی خریدی مگر ابھی تک پیسوں کی ادائیگی نہیں کی گئی معاملہ کیا ہے جانتے ہیں مروہ انصر چودری سے مروہ بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ انہوں نے سی کہا کہ انصاف کے نعرہ سانے والی جماعت کے جو ایم پی ہیں رانہ شہباس خان ان کے خلاف سرار اپراڈ کی جو درخواب سے وہ جمع کرانے والا پی ٹی آئی کا ایک ورکر آج پنجاب اساملی پہنچ گیا راج افتخار ان کا نام ہے اور راج افتخار نے مبینہ طور پر یہ الزام آئیت کیا ہے کہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے ایم پی جو شہباس خان ہیں انہوں نے ان سے گاڑی خریدی تھی مگر تین سال ہو گئے ہیں پیسے ادا نہیں کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب گاڑی خریدی تھی انہوں نے تو اس وقت آٹھ لاکھ روپیہ جو ہے ان کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تھا اس کے بعد سے تین سال تک ان کے جو باقی پیسے ہیں اکیس لاکھ روپیہ اس کے لیے وہ در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بہت پرانہ ورکر ہوں آج انہوں نے اپنی جو درخواست ہے وزیرہ اللہ کے کمپلین سل میں بھی جمع کر آئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ تقاضہ کی ہے کہ ان کی بہت شکریہ مروان سے چوہدری اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے راجہ افتخار کا اس معاملے پر کیا موقف رہا اور مزید ان کا کیا مطالبہ ہے آپ کو سنواتے ہیں گھر پہ آئے اور ان سے ایک گاڑی خریدی انہوں نے آٹھ لاکھ روپیہ انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیئے اور اکیس لاکھ کے لیے تین سال ہو گئے ہیں وہ مجھے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں جی میں روز ان کے گھر بھی جاتا ہوں بہت بار پنجیت ہو چکی ہے میرے پاس پندرہ گواب موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور میں قرآن پہ حلف بھی دینے کے لیے تیار ہوں یا وہ دے دیں یا مجھ سے لے لیں کہ میں سچا ہوں اور مجھے انصاف دیا جائے میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ اپروچ کر کے مجھے میرا مسئلہ حال نہیں کرنے دیتے تو میری ریکویسٹ ہے سی ایم سے میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان